کہ میں ڈیسیشن واپس لوں گا خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کل اتنا ڈر گیا تھا جب اس بندے کو میں اٹھا کے لے کر گیا ہوں کہ اللہ نے کہے یہ مر گیا تو میں کیا جواب دوں گا اس کنڈیشن میں خدا پاک کی قسم میں خوف زدہ ہو گیا تھا ڈر گیا تھا مجھ سے کوئی توقع رکھے کہ آفاق احمد اپنے الفاظ واپس لے لے گا تو میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ مجھ سے غلطی سے یہ لفظ نکل گیا تھا غصے میں اور میں نے معافی مانگی دی کہ یار مجھے فاروق ستار مجھ سمجھنا اور میں نے صحافیوں سے کہا تھا بھئی میں نے فیصلہ کر دیا اب انتظار نہیں کرنا آپ چلے جاؤ یہ شاید غرور مجھے اس مقام تک لانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ مجھے دکھانا تھا وہ دکھا دیا مہاجی قومی مومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے پارٹی سربراہی سے استیفہ واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مرکزی کمیٹی سمیت پارٹی کے تمام شعبوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے استیفہ واپس لینے کا فیصلہ خوشی سے نہیں کیا ہے الیکشن میں سازش دن اکامی پر مصطفی ہوا میری بات سو فیصد درست ثابت ہوئی کہ اگر ووٹ دانشمندی سے نہیں دیا گیا تو باہر کے لوگ مسلط ہوں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا افاق احمد نے کہا کہ میں نے قام سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے دانشمندی اور قام پرستی کا مظہرہ نہ کیا تو باہر سے آنے والے مسلط ہو جائیں گے ہمارے لوگوں نے اس ملک سے محبت میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی اس شہر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اس شہر کے لوگوں پر باہر سے مسلط کرنے کے نتائج ظاہر ہے پہلے بھی بہتر نہیں نکلے اب بھی بہتر نہیں نکلیں گے اس لئے کہ ماضی میں باہر سے مسلط کرنے کی کوشش کی تو جن لوگوں کو یہ سمجھا گیا کہ وہ ختم ہو گئے ختم تو نہیں ہوئے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے مسائل کو ایڈریس کرنے کی بجائے مسائل پر بات کرنے والوں کو دشمن قرار دے کر اور انہیں کچلنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے